بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایک تو سارے سوچ رہے ہوں گے کہ کافی لیٹ میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اصل میں چاہ رہا تھا کہ سٹوڈنٹ خود سے پہلے تھوڑی بہت تیاری کر لیں اس کے بعد پھر اس میں سے کیونکہ جو چیزیں میں نے گائیڈ کرنا ہے وہ گیس ٹائپ کی چیز ہوں گیس ٹائپ کی چیز کے اندر ذریعی بات ہے چیزیں تیار ہوں تو ان کو ریویو کیا جا سکتا ہے ورنہ اس کو کلک کرنا ذرا مشکل ہو جاتا کسی دوسرے کی مرضی کے ٹریک پہ چلنے کے لئے کام کی بات کی طرف آتے ہیں یہ آپ لوگوں کے آپ کے چپٹروں کے نیم ہیں تو ان پہ پہلے بات کرتے ہیں کہ پہلے کن کو کس ترتیب میں لے کے چلنا ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا پیپر کا پارٹ جو ہے نا ان دو چپٹروں میں سے ایک قویسچن آپ کا بیلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ اے بی سیکشن بنائے یا جس طرح سے بھی کرے ایک قویسچن ادھر سے بیلڈ کرے گا پھر تھریڈ کے چپٹر میں بس لک کی ہوتی ہے کہ شاید شاید دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو تھوڑا سا پینڈنگ رکھ دینا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ایک دم سے اس کو پڑھنے کے لئے جائیں سکیجلنگ انتہائی امپورٹن انتہائی امپورٹن ہے اس میں سے چانسیز ہوتے ہیں اور سکیجلنگ اور ڈیڈ لاغ ان دو کو ملا کے ایک قویسچن بیلڈ کرتا ہے سی پی یو سکیجلنگ اور ڈیڈ لاغ ان دونوں کو ملا کے کسی ایک میں سے ایسا کرتا ہے کہ قویسچن دے جاتا ہے کبھی سکیجلنگ کا دیتا ہے تو کبھی ڈیڈ لاغ کا دیتا ہے پھر ہمارے پاس میموری کے دو چپٹر ہیں جن میں ویچول میموری اور میموری منیجمنٹ ہے ان دونوں میں سے ایک آپشن ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے قویسچن تو آتے نہیں اصل میں بعض اٹیمٹ میں وہ ایک قویسچن میں کچھ دیتا ہے بیک قویسچن میں کچھ دیتا ہے تو ایک چپٹر سے ایک چیز دوسرے چپٹر سے دوسری چیز اٹھائی ہوتی ہے تو چانسیز رہتے ہیں کہ کچھ ایسی مکسچر کچھ نہ کچھ آ جائے تو یہ بڑا اوورویو ہے تو بڑے اوورویو میں ایسے ہی چیزیں گائیڈ کی جاتی ہیں آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے فائل منیجمنٹ اور آئیو فائل منیجمنٹ آئیو ان کے اندر سے قویسچن تو آتا ہے لیکن زیادہ چانسیز ہوتے ہیں آئیو میں سے آئے فائل منیجمنٹ کے ایڈیے میں سے بہت تھوڑا سا ایڈیا شاید من کے ایسے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں بعض دفعہ آ بھی جاتا ہے اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں آئے گا آپ کا اپریٹنگ سسٹم سیکیورٹی ہے اصل میں تو یہ تین چپٹر مل کے سارا کچھ کام کرتے ہیں کہ اگر ان تینوں کو ملائے نہ تو پھر کوئی ایک قویسچن بلڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے پہلے اگر آپ دیکھیں تو دو دو کوئی چپٹروں کے اندر سے تھا تو یہ تین چپٹر مل کے تو ایک قویسچن بنائیں گے اب دیکھیں ایک وائز چپٹر ایسا ہے کہ جس کے اندر سے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے قویسچن آنا ہی آنا ہے اور ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے ایک کی کمی تو کاری نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹا کمیونکیشن اینڈ نیٹورک سے ہے تو ایک چیز اور یاد رکھنی ہے کہ پہلے سے ایک تو تھوڑا بہت آپ لوگوں کو یہ چپٹر پہلے سے کلیئر ہے کیونکہ تھائیڈیئر میں بھی یہ پڑا تھا آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ ایک دم سے اس پہ تیاری سٹارٹ کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چپٹر کے اندر چیزیں آسان ہیں آپ جلدی کور کر لوگے لیکن یہ چپٹر لیندھ میں کافی ٹائم لے سکتا ہے تو آسان چیز تھوڑی سے یہ اس کو چھوڑیں پہلے سب سے پہلے اگر تیاری کرنی ہے آپ لوگوں نے تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے ایریا جو آئے گا پروسس مینجمنٹ انٹرڈکشن ان دو چپٹروں کی کریں اور ان میں ان دو میں سے پہلا نمبر کس کا ہونا چاہیے پہلے پروسس مینجمنٹ کا اندھائی چھوٹا سا چپٹر اور کامنسی چیزیں سٹارٹ پہ کچھ آ جائیں گی ڈائیگرام لازمان اس کی کریں اس کے جو اس نے سٹارٹ پہ پیج پہ دیئے ان میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وہ پروسس مینجمنٹ کی ہے ان کا اچھی چیزوں کی ایریا کیا جاتی ہیں کہ لازمان ان میں سے چانسز رہتے ہیں کہ پروسس مینجمنٹ بغیرہ کو وہ ٹچ کیے بغیر آگے نہیں چلتا ان میں پروسس سٹیٹس ہیں یہ اس کی ڈائیگرام پروسس ایٹیبیوٹ یہ اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے پروسس کنٹرول بلوک یہ اچھے سے کریں پھر ہمارے پاس سکیجولنگ کی ایک تو ٹائپس ہیں جس میں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم یہ اور کنٹیکس سوچیں پروسس کرییشن کال آتا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے منکہ یہ اس طرح سے ٹیٹیل میں کوئی چیز اس کی ڈسکس نہیں ہوتی ابھی جو چیز ڈسکس کر رہا ہوں میں اس کو ساتھ ہائیلائٹ کر دیتا ہوں اس چپٹر کے بارے میں ساری بات ہو رہی ہے اب اس میں آپ مزید آگے جائیں گے تو آپ کو کوئی ایسا کوسچن نہیں ملے گا جو پیپر اورینٹیڈ آ سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں پروسس منجمنٹ میں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ کون سی ہیں ایک پیج ٹوانٹی تری ہے جس پہ پروسس پروسس ایٹی بیوٹ پروسس سٹیٹس ہے اس کے بعد ٹوانٹی فور پیج آتا ہے ٹوانٹی تری کے بعد ٹوانٹی فور جس پہ پروسس کنٹرول بلاک ان میں سے ابجیکٹی بھی آئے گا آپ دیکھنا یاد رکھنا پھر وہ پروسس سکیجولنگ ہے اس میں سے آپ کے پاس یہ شیڈیولر کا ایک اس نے دیا ہے جس کے ساتھ وہ لانگ ٹرم میڈیم ٹرم شارڈ ٹرم یہ ضروری نہیں کہ کٹھا ہی سارا کچھ دے دے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک سکیجولنگ کی بات کر دے یا ہو سکتا ہے تین ہوگی بھی پوچھ لے کنٹرول سکیجنگ یہ بھی آ چکا ہے اور پروسس کریشن ٹرمینیشن یہ پڑھ لیں آنے کے چانسیز اتنے کوروہاس نہیں ہوتے بس ٹھیک ہے اتنا کم ان کے اگر آپ کرتے ہوتے اس کی کوریج ہو جاتی ہے پہلے چپٹر پہ آ جاتے ہیں پہلے چپٹر میں پھر اب آپ نے پہلے نمبر پہ کس چپٹر کو کیا پہلے نمبر پہ آپ نے چپٹر کر دیا ٹو والا ٹھیک ہے اب آپ دوسرے نمبر پہ جو چپٹر کر رہے ہو وہ تیاری کے لیے وہ کونس ہے انٹرڈکشن والا من کے پہلا ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں آپ سٹارٹ پہ آئیں گے تو کمپیوٹر سسٹم آ جاتا ہے پھر ہمارے پاس رول آف اپریٹنگ سسٹم آ جاتا ہے بیج سسٹم ہے اس کے یہ میرے پاس پیج جو ہیں وہ ٹو تھری ہیں جن پہ یہ ساری چیزیں ہیں پھر ٹائم شیرنگ کا آگے آ جائے گا پانچ نمبر پہ اس کے بعد آگے ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے ریال ٹائم سسٹم کے میں ٹائپس آف ریال ٹائم تو ان چیزوں کو کیا جا سکتا ہے اس میں ہارڈ ریال ٹائم ساف ریال ٹائم یہ چیزیں کرنے والی ہیں اس کے بعد موڈز آف اپریٹنگ سسٹم ہے یہ لازمان چیک کر لیں باقی آگے جو لکھے ہوئے نا یہ تو چپٹروں کا انٹرڈکشن ہے تو وہ کم ہی چاند سیزیں ہیں ان میں پھر آپ فیفٹین پیج پہ آ جائیں وہاں پہ کرنل کا کوسچن آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو لازمان دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ مجھے نہیں اس چپٹر میں کچھ چیزیں مزید نظر آتی ہیں اب دیکھیں میں شارٹ سارا کرتا جا رہا ہوں جتنا کہ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو پہلی اٹیمٹ میں شارٹ پڑیں گے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی تیاری کر لی سیکنڈ چپٹر بھی ہو گیا ان کے ہم جس ترطیب سے چل رہے ہیں تھریڈ پر کو میں کہتا ہوں کہ ابھی پریارٹی نہ دیں سکیجلنگ پہ چلے جاتے ہیں سکیجلنگ کا چپٹر جو ہے وہ ہمارے پاس فور ہے اب اس چپٹر کے اندر اگر دیکھا جائے کہ ہمارے پاس چیزیں ایک تو سکیجلنگ یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ملٹی پروگرامنگ کا ایریا کیا ہے اصل میں جو اس چپٹر کی جان ہے وہ ہے سکیجلنگ کے ابجیکٹیف ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس پیج کو فورٹی ایٹ فورٹی نائنگ یہ دونوں پیج اچھے سے کرنے چاہیے ان پر سارے کوئیسی ایسے ہیں جو کلک کر سکتے ہیں پرمیٹیو نان پرمیٹیو کا آجاتا ہے انٹرولڈ کا ٹائم کا آجاتا ہے ڈسپیچر کا آجاتا ہے ورکنگ آف سی پی ایو سکیجلر آجاتا ہے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں پھر سکیجلنگ کائٹیریا آجاتا ہے اور یہ چپٹر سمجھ لے کے آپ کا کلوزنگ کی طرح چلا جاتا ہے اس میں مزید جو ہیں وہ کوئی مجھے ایسی چیزیں نظر نہیں آتی کہ جو کرنے کی ضرورت آپ کو پڑھتی ہے آپ نے یہی چیز میں نے ہارڈ ریئر ٹائنگ اور سافٹ ریئر ٹائنگ پہلے بھی میں بھی تھا اور ففٹی ایٹ پیج پہ بھی چھوٹا سا کوئیسٹن ہے ایک دفعہ ریڈ کر لیں گے تو کام کلیر ہو جائے گا اس چپٹر کو مزید اگر گریپ کرنا چاہیں تو ففٹی نائن پیج پہ اس کے شارٹن سا کوئیسٹن ہے وہ ایک دفعہ لازمنٹ پڑھنے آپ کے ابجیکٹیو میں بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں بڑی ساری چیزیں سالو کرتے ہیں نظر آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تھرڈ چپٹر کونس آئے گا سکیجلنگ کا جو ہم کر رہے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم ڈیڈ لاغ کی طرف جن کے میں نے ایکس ایکس لکھ دی ہے نا یہ چپٹر آپ کی ضرورت نہیں یہ کرنے کی ٹھیک ہے نہیں ڈیڈ لاغ ساری ڈیڈ لاغ کا ڈیڈ لاغ کا چپٹر نمبر ہے ہمارا سکس اور سکس چپٹر کے اندر جو کنٹینٹس شو ہو رہے ہیں ان میں میرے پاس ایک سٹارٹ پہ ڈیڈ لاغ ہے ڈیڈ لاغ کا پیج نمبر ہے میرے پاس ایٹی سکس اور ایٹی سکس پیج پہ آپ اس کا ڈیڈ لاغ کی ڈیفینیشن بغیرہ دیکھ لیں باقی اگزیمپلیں اتنی لمبی چوڑی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ٹائپس آف رسورسیز اس میں ڈیڈ لاغ کرکٹرائزیشن یہ کرنے والا کوئسچن ہے ٹھیک ہے ڈیڈ لاغ کرکٹرائزیشن یہ پھر اس کے بعد ڈیڈ لاغ پروینشن میوچل ایکسکلوجن ہولڈ این ویٹ یہ ساری چیزیں لازمین میتھڈ آف ڈیڈ لاغ ہینڈ لین یہ لازمین کوئسچن کرنا دو کوئسچن کریں گے تو آپ کا سمجھلو کام ہو گیا مزید آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ والے کام ہو گئے ہاں بینکل کا الگوریتم جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ ضرور رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ پیج نمبر نائٹی فور پہ ہوگا اس کو پڑھ لیں کبھی ابھی تک صرف ایک دفعہ کوئسچن اس کا آیا ٹھیک ہے وہ کوئسچن نمبریکل اس نے سالو کرنے کے لئے دیا لیکن اتنا کچھ چانسز ہوتے کوئی نہیں ہیں پھر بھی ایک دفعہ پڑھا ہو تو سمجھنے کے آپس سکیور ایڈیا میں چلے جاتے ہیں اس میں پھر لاسٹ پہ اس چپٹر کے دو پیج ہیں نائٹی سیمن اور نائٹی سیکس جس پہ ڈیڈ لاغ سے ڈسکس کر دیتا ہوں ایک تو یہ دو پیج پڑھے نائٹی سیمن نائٹی ایڈ ایک ڈیڈ لاغ کی کریکٹرائزیشن یہ پڑھیں آپ نے اور ڈیڈ لاغ کی سٹار کی ڈیفینیشن تو آپ کا یہ چپٹر کور ہو جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں یہ پانچ میں چپٹر کی طرف کے میمری مینجمنٹ اور ورچول میمری اب اس میں جب ہم آتے نا پہلے آ جائیں آپ چپٹر ایڈ پہ کیونکہ جلدی کور ہو جائے گا چپٹر ایڈ پہ میں نے اس کو نمبر ساتھ ساتھ اسی لئے دیتا آ رہا ہوں کہ ورچول میمری کا ورچول اس میں ڈیمانڈ پیچنگ یہ پیج کرنے کے بعد یہ اصل میں پیج سٹارٹنگ کئی دو ہیں اس کے کرنے والے زیادہ وان ٹوانٹی فائیف اور وان ٹوانٹی سیکس اس پہ پیج فالٹ کا پیج رپلیسمنٹ کا ان چیزوں کا آگیا اس کے بعد جو چیز آگے آتی ہے وہ لاسٹ پہ جا کے ہمارے پاس ہے ایک تھریشنگ کا ہے پیج نمبر وان ٹھائٹی وان پہ اور وان ٹھائٹی ٹو پہ ہے ورک سیٹ وغیرہ کا پیج سائز کا اس کا لازمان پڑ جائیں ورچول میمری کی ڈیفنیشن اگر یاد کرنی ہو تو وہ وان ٹھائٹی تری پہ شارٹ آنسہ کوئسچن میں سے دیکھیں اس پیج کو بھی وہ آپ کے کافی حد تک قوک جسے کہتے ہیں نا ریکاوری کر دے گا اب آ جاتے ہیں جی ہم چپٹر سیمن پہ تو ارجنل ہی ہمارا چپٹر ہوگا کونسا سکس مینکہ جو پریارٹی بیس پہ ہم چل رہے ہیں جس طرح سے کہ پہلے پہلے کس طرح کس طرح سے چیزوں کو ٹائٹل کرنا چاہیے تو سیمن چپٹر کے سٹارٹ پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ایک میرے چیز میں ہاں جی یہاں پہ میمری مینجمنٹ مل جائے گی ریالوکیشن پروٹکشن چیرنگ کام حتم پھر یہاں پہ ایبسلوٹ لوڈنگ کا آ جائے گا لوڈنگ لنکنگ کا آ جاتا ہے تو یہ لازمان پڑنا چاہیے ریلوکیٹیبل لوڈنگ یہ بھی دیکھیں ڈینامک لوڈنگ لنکنگ اوور لینگ یہ اور سویپنگ ٹھیک ہے کانٹیجنس نون کانٹیجنس یہ دو تین پیج ہیں جو لگتار ہے ون زیرو ٹو ون زیرو ٹری ون زیرو فور اور ون زیرو فائی پھر اس کے بعد ہمارے پاس آگے جا کے کمپیکشن کا آتا ہے ون زیرو نائن پیج پہ اور ون زیرو ایٹ پہ ہے کلوزنگ ہال ٹھیک ہے نا ان چیزوں کا ان کا بھی لازمان چیک کریں اس کے بعد ہمارے پاس ایک پیجنگ کا ایڈیا سوری پہلے ون ٹین پیج پہ ہے لوجیکل اور فیزیکل ایڈریس اور سات پیجنگ تو آپ کا یہ ایڈیا جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے پھر آپ کو ایک پیج ون سیون ون ون سیون پہ منکہ ایک سو سترہ پہ ہے ڈیفرنس بٹوین پیجنگ ان سیگمٹس یہ لازمان پڑھ لینا چاہیے ایک دفعہ پڑھ لیں تو میرا حیال ہے کہ کافی حد تک یہ کوری جو سیون پوائنٹس دیئے گئے ہیں اس کے ڈیفرنس کے تو یہ پڑھ لیں تو آپ کا یہ چپٹر بھی کور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سکس چپٹر کے بعد اب آپ کے پاس ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم سکیورٹی آئیو ڈوائس یا فائل منیجمنٹ میں صرف اور صرف نہ بات کرتا ہوں اس پہ آگے ٹھیک ہے سیون نمبر پہ باقی آپ لوگ دیکھ لیں نا ان میں سے تھوڑا تھوڑا سا بھی پڑھو گے تو وہ آپ کو کوریج میں نظر آئے گا آپ کو ضرورت اتنی نہیں پڑے گی تو یہ چپٹر ٹین چپٹر ٹین میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آہ بفرنگ کا ایلیا سٹارٹ پہ سوری پہلے آئیو منیجمنٹ پیج نمبر ہے ون ففٹی ایٹ پھر اس کے آہ ہینڈ شیکنگ سپولنگ یہ ون سکسٹی اور ون سکسٹی ون پیج پہ ہے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی اتنا کو بہت زیادہ منکہ اس میں آہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ون سکسٹی ٹو پہ ایک ویکٹر ٹیبل کا ہے ویکٹر انٹرپٹس کا سوری تو اس کو لازمان پڑھیں لازمان پڑھیں اس کو آہ باقی میرا نہیں حیال کہ اس میں سے کوئی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے فائل منجمنٹ آ گیا جو چپٹر نائن ہے چپٹر نائن کے اندر اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں بولنا نہیں چاہ رہا کیونکہ پھر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑھتا چلا جائے گا تو جتنے کہ میں نے گیس دینے تھے وہ میرا حیال ہے کہ اتنے کور ہو گئے اس بک کے اندر سے نا باقی چیزیں آپ اس کا نمبر ایٹ ہے ہے وہ ایکچولی تھائیٹین چپٹر ہے لیکن اس پہ جو جس ترتیب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یاد کریں تو وہ ایٹ بنتا ہے آپ کی کافی حد تک یہ چیزیں کور ہو جائیں گی ہمارے پاس آ گیا ڈیٹا بیس کا ڈیٹا بیس کے بلکل چیدہ چیدہ سے چپٹر ہے ہمارے پاس ان کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح سے اگنوانے کی صرف دو تین چپٹروں کی بات کرتا ہوں یہی پڑھیں اور پھر باقی جو ملاقات ہے وہ کاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس پیپر سے ایک گھنٹہ پہلے ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں کوشش کرنا ہے کہ پہنے ایک بجے آپ لوگ کالج میں لیب میں آ جائیں ٹھیک ہے وہاں پہ انشاءاللہ باقی کوریج کروانا میرا کام ہے کہ آپ پیپر میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کافی حد تک آپ کی چیزیں کور ہوتی نظر آئیں گی کہ جیسے کلک کریں گے تو دو تین کوششن ادھر ہی ایسے ہی میں اس طریقے سے کروا دوں گا کہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس میں کوئی پریشانی کا باعث بنے اس میں آپ لوگوں نے نائن چپٹر ہے کنکرنسی سیکیورٹی کا چھوٹا سا چپٹر ہے یہ کریں ٹین چپٹر کے سٹارٹ کے دو تین پیج ہیں یہ کر لیں اس کے بعد آپ نے اسکویل کے چپٹر کو ایک دفعہ ریویو کر کے آئیں میں دوبارہ سے رپیٹ ادھر کروں گا پہلے دو چپٹر ہیں وان اور ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد مزید آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ڈیفینیشنز کرنی ہے ان کی کیز بغیرہ کی وہ نرملائزیشن کی ساری ڈیفینیشن وہ صحیح طرح رٹا مار کے آنا ہے کیز کی نرملائزیشنز کی ٹھیک ہے نا یہ ڈیفینیشنوں کے بغیر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کوئسشنز کیپ ہونے کے چانسیز رہتے ہیں باقی میں اس کو کور کر لوں گا تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ بھی جو بہت زیادہ فوکس رکھنا ہے رات کے وقت جتنا بھی ٹائم رہ جاتا ہے جتنی دیر تک آپ پڑھتے ہو تو وہ اپریٹنگ سسٹم پر رکھیں صبح صبح اٹھیں باقی انشاءاللہ اس پہ ڈیٹا بیس کو تھوڑی سی توجہ دیں اور کالج تقریباً آگے جو بھی لوگ آئیں وہ بارہ بجے کے بعد ہی آئیں کیونکہ پہلے زیادہ ارلی آنے سے یہ ہے کہ ٹائم زیادہ ہوگا ایک لوسے سے بات وغیرہ کرتے رہیں گے تو ٹائم لوس ہو جائے گا تو اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ آپ گھر میں رہیں تو وہاں پہ پیٹ کے سکون سے پڑھیں باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے جس طرح کا بھی ہو تو وہ آپ لوگوں کے لئے بہتری کا باعث بنے ٹھیک ہے جی کال انشاءاللہ تعالیٰ پونے ایک بجے آپ لوگ سارے امید ہے کہ جو جو ویو کرے گا باقی اپنی فرنڈز بغیرہ کو بھی انفارم کرے کہ سر نے اتنے بجے کہا ہے تو لیب میں آئیں تو انشاءاللہ میں تیاری کروا کے بیجوں گا باقی چپٹر کی اسکویل کو بھی رپیٹ کروں گا ای آر کی بھی بات کروں گا نرملیزیشن کی بھی بات کروں گا ٹھیک ہے جی ہو کہ جی اللہ حافظ